ہمارے ہاں ان دنوں میں جو بہت سے غیر ضروری کام شروع ہو جاتے ہیں سارا سال ہم اپنے بڑوں کی قبروں کی خبرگیری نہیں کرتے نون دس محرم آتی ہے تو قبروں کے لیے چلے جاتے ہیں والدین کی قبروں کی زیارت کرنا حدیث میں اس کی فضیلت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لیکن این آٹھ نون دس محرم کو اس طرف مصروف ہو جانا یہ اپنے بڑوں کی قبروں کا دھیان رکھنے کا حکم نہیں ہے یہ دن نواسہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے دن ہیں نو اور دس محرم چھٹی ہوتی ہے اب چھٹی کے دن ہم نے دوستوں کو ملنا فیملیز کو ملنا ادھر جانا ادھر جانا یہ دن پکنک منانے کے نہیں ہیں ان کا قبر میں جا کر پتا چلے گا یہ دن حضور کے خانوادہ نبوت پر جو قیامت ٹوٹی ہے اسے یاد کرنے کے دن ہیں کسرت سے درود پاک پڑیے نوافل پڑیے خیرات کیجئے میں ضرور نیاز پیش کیجئے جس انداز میں آپ کا دل چاہتا ہے اس انداز میں یاد کیجئے حضور سید شہدہ کو ان کے مبارک خانوادے کو یہ جو آج میں اور آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہی ہیں یہ جو جامعہ مساجد بن رہی ہیں یہ جو اللہ کی بندگی ادا ہو رہی ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ہزاروں کتابوں کا متعلیہ موجود ہے یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ اللہ کو سجدے ہو رہے ہیں یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ خدا کو خدا مانا جا رہا ہے اس لیے اپنے پاک پروردگار کی حضور آقا کریم آقا کی حضور سرخرو ہونے کے لیے ان ایام کو یاد میں گزاریے جو لوگ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں وہ اس حوالہ سے ہونے والے مختلف چینلز کے اگلے پچھلے پروگرامز ان کو دیکھیں یوٹیوب پہ موجود ہیں اپنی توجہ کو ادھر لگائیے جہاں لگانے کا حق بنتا ہے جو لگانا ذمہ داری ہے